ملجی صاحب انصاف کرو میکمہ پی ڈی ڈی مرداباد میکمہ پی ڈی ڈی مرداباد جس طریقے سے میرے ساتھیوں نے اظہار کیا جناب شبیر صاحب نے رشید صاحب نے کے علاقے کے اندر بجلی کا فقدان ہے ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں سرکار سے کہ اگر بجلی کی جو کٹوتی بلخصوص گرسائی گاؤں کی کی جا رہی ہے اور مینڈر کے اندر جو بجلی کا فقدان ہے اگر اس کو جلد سے جلد ٹھیک نہیں کیا گیا تو یہ سب کے سب لوگ کو اٹھ کر کے جڑا والی گلی میں روڈ بلا کریں گے ہم نے سرکار سے بات کی لیکن سرکار ہم سے یہ کہہ کر کے اپنا پلو جھڑنے پہ لگی ہے کہ علاقے کے اندر 132 کیوی کے ساتھ آپ کا جوڑ دیا گیا 133 کے ساتھ فلا علاقہ جوڑ دیا گیا ہم سرکار سے یہ کہنا چاہتے ہیں ہم آپ سے بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم جو بجلی خرچ کرتے ہیں اس سے دگنا ہم کرایا دے رہے ہیں اس لیے اگر سرکار اس پانی کے مسئلے کو اور بجلی کے مسئلے کو ٹھیک نہیں کرتی ہے تو تب تک کے لیے ڈی سی صاحب اس بات کا اعلان کر دے کہ آپ کے بل جو ہے وہ نہیں لیا جائیں گے بلکل بے شک رات کو چھ بجے سے لے کر کے دس بجے تک بجلی نہیں آتی ہے اور پھر اس کے بعد بجلی دی جاتی ہے تو رات کو دس بجے کے بعد کو انسا بچہ تعلیم حاصل کرے گا صبح چھ بجے بجلی کاٹ دی جاتی ہے چار بجے بجلی کاٹ دی جاتی ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سرکار سے یا تو آپ نے خود ایسے لوگوں کو یہاں بٹھا کر کے رکھا ہے کہ جو سرکار کے خلاف احتجاج کرنے پر لوگوں کو مجبور کرے تو یا ایسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ال جی کے خلاف نہ رہے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو پنچائیتو کی لائیبلٹی ہے اس کو جلد سے جلد کلیر کیا جائے ابھی تک سیونٹی پرسنٹ لائیبلٹی پنچائیتو کی باقی پڑی ہوئی ہے تو سرکار جو ہے دروزانہ عوام کو الجانے میں لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پنچائیتو میں کٹوتی کر دی گئی ہے کتنے شرم کی بات ہے سرکار نئی چیز کو دے نہیں سکتی ہے تو جو سابقہ سرکار کے ٹائم میں ایک ایم جی نرے گا ایک سکیم دی گئی تھی جس کے تاعت غریب کے پاس کچھ نہ کچھ وہ ایک سہولت ہو جاتی تھی اس کو سو دن کا روزگار مل جاتا تھا لیکن اس کے اوپر بھی سرکار نے جو نیا آرڈر نکالا ہے کہ صبح جو ہے وہ اس کے اوپر بائیومیٹرک ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ یہ پنچائیتیں ہماری قریب قریب 20-20 کلومیٹر کے اوپر پھیلی ہو پنچائیتے ہیں ایک جی آر آس کے پاس چار پنچائیتیں آپ نے دے رکھی ہیں تو وہ جی آر آس کس طریقے سے ان کے اٹینڈنس کرے گا اور اگر ان کی اٹینڈنس نہیں لگتی ہے